موسیقی 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 مرزا صاحب کپل کے بڑے شاندار مجھے چل رہے ہیں کوئی ٹیلنٹ دیکھنے نیا ملکم اسلام اترا آپ کو اور حمزہ کو بھی سبح خیر اب تو تین مجھے کل چوتھا مجھے بارش پر بارش پر یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہر ٹیلن میں پانچ پانچ کشمیری کرکٹرز چامنے اور ہر ٹیلن تو اپنی دیارہ رکھنی ٹیم میں دو خراریوں کو خرانا بیر ضروری ہے اور دو دو پشکیری کرکٹرز ہر ٹیلن میں کھیلے ایک فاغ بولر آیا زمان خان اچھا لگا اور بھی کئی کرکٹرز ہیں اب دو دو میٹیز آگے بڑے کے ٹوٹل ہوتے سپے چیز ہیں جن میں سے تین ہوئے چوتھا بارش کی نظر ہو گیا تو دیکھیں آگے ٹیلنٹ کتنا نظر آتا ہے ٹھیک ہے مرزا اقبال بیک سب بہت امپورٹنٹ چیز ہمارا میڈل آرڈر ہے میڈل آرڈر کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے ٹیسٹ ٹریکٹ میں آسد شفیق آسد شفیق نے بیس گیندو بے ہاف سنچری سکور کی چلیں ٹی ٹونٹی میں نہیں لے کے آتے بوانڈے کے لیے کچھ انہوں نے دکھایا کہ مجھے آپ بنا سکتے ہیں بوانڈے کا میڈل آرڈر سپیشلسٹ بلکل حمزہ آسد شفیق جو ہے وہ بہتر میچز پاکستان میں تیس میچز دو ہزار دس پہ اور پھر ان کو دروپ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو بلکل خود میں سے مکھی کی طرح نکال دے گیا بلکل اس کو بھی سوچا گیا حالانکہ اتنا تجربہ کار کرکٹرز جس پر پاکستان کرکٹرز نے اتنا انویس کیا ہو اس کو آپ اس طرح سے نکال دیں میں تو حیران ہوں اور جس طرح سے اس پشمیر پریمیر لیگ میں ارسد شفیق نے بیک ٹو بیک دو نس پینچیاں بنائی ہیں انہوں نے سیلیکٹرز کو یہ باور کرایا ہے کہ ان کی کرکٹ ابھی خص نہیں لی ابھی ان کو آپ مواقع دے سکتے اب دیکھتے ہیں کہ سیلیکٹرز کیا سوچتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیتوں کا بڑا حصور ہے انہوں نے درست نہیں تھی میڈل آرڈر کو سیٹل نہیں ہونے دیا ورلک پٹی ٹوینٹی سر پر آ گیا ہے ابھی تک میڈل آرڈر سیٹل نہیں ہوا آزم خان کو کھلایا گیا جہاں کے تیل کے ایک بہت میں وہ پھر چکہ ایک سو ایک بار چکہ لگانے کی پوششت میں بلکل ٹھیک ہے مرزا صاحب نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے کتنا امپورٹنٹ یہ ٹور ہوگا خاص طور پر ہمیں ٹیم بنانے کے لیے ویسے تو اگر اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے دیکھیں بہت بہتر ہوگا لیکن ہمیں اپنی ٹیم فورمیشن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گئی ہے لیکن ہمیں اپنی ٹیم فورمیشن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گئی ہے لیکن ہم دا ویس انڈیز کی جو ٹیوینٹی سیریز کی ایک ویسہ ہو گیا چار میں سے ایک ہی میچ ہوتا تھا جو پاکستان کے تیاری کا محبہ نہیں مرالی تھی ایک پاکستان کے لیے بہترین کی کرکٹ ٹیم کا پاکستان کے لیے بڑا سکشائد ہے تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ سے ٹی 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 سے قبل جو سترہ کسیچ گئی ہوگا سپمبر میں نیوزلینڈ کی ٹیم آرہی ہے تو ہمیں تیاریوں کا محبہ μεلے رہا اور میں سکتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا اطاہ میں نیوزلینڈ کرکٹ کاؤنسل کا اور پاکستان سکرٹ بورڈ نے ایک اچھا کام کیا ہم اپنی ٹیمز بھی دیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے میرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا سب شکریہ پاکستان سے آپ بات کر رہا ہم امید یہ ہی کرتے ہیں ہمارا میڈل آرڈل کا مسئلہ خاص پر پہل ہو جائے گا بلکل ایسے سبزی کھانی چاہیے سبزی کھانی چاہیے اگر بچے نہیں کھا رہے تو کس طریقے سے بچوں کو کھلائی جا سکتی ہے سبزی مختلف طریقہ کر کے آؤ سکتے ہیں اور جب ہم سبزی کو ایک مخصوص طریقے سے پکا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اسی لئے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں زینب ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ سبزیوں کو کھانا کیسے چاہیے اور کیوں کھانا چاہیے پہلے تو ہمیں آپ اس چیز کے اوپر کرے سب سے پہلے تو ہم بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی بچے 5-6 مانس کے ہوتے ہیں تو ویننگ فوڈز ہوتے ہیں ان کو جو فوڈ انٹرڈیوز کرایا جاتا ہے اس کو ویننگ فوڈز کہتے ہیں اب جب بچوں کو ہم نے کھانا دینا ہوتے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو فروٹس تو دیتے ہیں گریپز دے دیے بنانا مشکر کے دے دیا ایپل کے جوسز ٹائپ بنا کے دے دیے جوس کو جو ساری فروٹ جوسز ہیں وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں سبزیوں نہیں ہم دے ہیں سبزیوں میں زیادہ سے زیادہ بھی ہم دیتے ہیں تو جو ہے وہ پٹیٹو ماش کر کے دے 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 ہیں اور کوئی بھی ویجیٹیبل ہم چھے کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو بچے کو پھر ہم جب آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تین چار سال کے ہوتے ہیں اس تائم تک بھی ہم ان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم کمپلین کیا کہ یہ کچھ کھاتا ہی نہیں یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں اس کو خود فرائز بنا کے دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ سبزیاں نہیں کھاتا بچے کو کیا پتہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں جو چوائسز ہیں وہ ہم نے خود سے پریپیر کرنی ہے بچے کو دینی ہے بچہ نہیں کھا رہا آپ ٹیبل پہ رکھتے ڈیفرنٹ اس کی شیپس بنائے اس کی کلرز چینج کریں ٹیبل پہ رکھے بچہ کیسے نہیں کھائے گا ایک دن نہیں کھائے گا دو دن نہیں کھائے گا تیسرے دن تو وہ کھائے گا اس کی فوڈ پریکٹسز کرانے پڑے گی بچے کو ٹرین ایسے کریں کہ وہ کھائے اب آپ نے بات کی کہ کون سی سبزیاں کھائے سبزیاں ساری ہی بہت اچھی ہیں گرین ویجیٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں اگر بچپن سے ہی ہم ان کو کنزیوم کر رہے ہوں گے تو ہماری جو ایمیونٹی ہے وہ بچپن سے ہی بنتی چلی جا رہی ہوگی ہمیں بڑے ہو کے دیکھنا نہیں پڑے گا اگر اب دیکھیں تو بچوں میں ڈائیبیٹیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم ان کو شگری پروڈکٹ ستے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں جو کھانے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ سب میتھے ہیں اور اگر باہر سے بھی کھلا رہے ہیں تو جنگ کھلا رہے ہیں اس میں بھی صرف میتھا ہے بچے اس لیے زیادہ بیواریوں کو پرون ہے اگر اب کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں جا کے دیکھیں جتنے بڑے ہاسپٹلز میں ہیں اتنے ہی بچے بھی ہاسپٹلز میں ہیں کیونکہ ہم نے ان کی ایمیونٹی جو بیلد ہے وہ کی ہی نہیں ہے ہم نے ان کی ایمیونٹی کو ویک اس طرح سے کر دی ہے کہ ہم ان کو کچھ دیتے ہی نہیں ہے جو ان کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے ہیں اگر گرین بیجیٹیبلز میں بات کریں اس میں بند گوبی ہے پول گوبی ہے سیلیڈز آتے ہیں کیوکمبر آتا ہے بچے کو آپ کیوکمبر دیں آگے رکھیں وہ کیسے نہیں کھائے گا اس کے سلائس پتلے پتلے کر کے دیں تمیٹو دیں اس کی بلڈ جو ہے اس کی سرکولیشن ہو باڈی میں یہ سبزی نہیں کھانی وہ سبزی نہیں کھانی ہے ہمارے گھر میں کوئی چیز بن رہی ہوتے ہیں یہ تو میں کھاتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں آپ کھاتے بچپن سے اگر آپ کو وہ کھلائی جا رہی ہے چیز تو آپ وہ کھاتے ہوں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو چیزیں اگر آپ کو یاد ہو آپ بچپن میں کھا رہے تھے آپ اب بھی کھاتے ہوں گے موسیل ان میں سے آپ کی فیوریٹ چیزیں ہوں گی اب ویجیٹیبلز میں اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک آم آدمی کو مجھے آپ کو دن میں تین سے پانچ باؤل جو ہے ویجیٹیبل کھانا چاہیے از 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 ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایک باؤل بھی نہیں کھاتے ہوں گے اس سے زیادہ ہماری جو میٹس ہیں وہ سٹرونگ ہے رات کو سیلیڈ نہیں کھانا رات کو سیلیڈ کیوں نہیں کھانا کیونکہ یہ حضم نہیں ہوتا میں کس نے بتا دیئے حضم نہیں ہوتا یہ کون آکے باتیں بتاتے ہیں کون میٹس کریٹ کرتے ہیں برگر میں بہترین حضم ہوتا ہے رات کو دو بجے بھی ہو جاتا ہے ایکزاکلی وہ رات کو ہم سوئے اٹھے بھی کھانیں گے بلکل وہ حضم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو ویجیٹیبل یا سیلیڈ اگر اس کے ساتھ کالسلو وغیرہ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈائزیسٹ ہو جاتا ہے ایک ہلڈی سیلیڈ جو کھانا ہے وہ ہمیں ڈائزیسٹ نہیں ہوگا کبھی بھی کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے وہ چیزیں ہمارے اندر پھوٹا نہیں ایک ہم یہ بھی تو غلطی کرتے جیسے آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ چیز نہیں کھاتا یا میں یہ چیز نہیں کھاتی تو ماں دوسرا سالن بنا دیتی ہے کیا ماں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نہیں سالن تو یہ ہی ہے کھانا دا تم یہ ہی کھاؤگے بچپن سے زبردستی جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے آپ سالن دوسرا ساتھ بنا کے دیں لیکن ساتھ ہاں یہ کریں کہ پہلے تم یہ والا کھاؤ اتنے پورشن میں پورشن سائز کم کر دیں اس کا ایک ڈیڈ بائٹ تم اس کی کھاؤ اس کے بعد باقی سالن جو ہے وہ اپنی چوئس کا تم کنزیوم کر لی لیکن مدرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مدرز کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا ہر انسان کے ڈیفرنٹ ڈیشوز ہوتے ہیں ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن بچے پہ محنت اگر آپ نہیں کریں گے تو بچہ کبھی بھی نہیں کھائے گا کیونکہ بچے کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے لیے یہ فائدہ مند ہے نہیں ہے گرین ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سب سے زیادہ سوٹ ہے کینسر سے بچانے کا آج ہمارے پاس کینسر کے کتے پیشنٹس ہیں بچوں میں اتنا کینسر پھیل رہا ہے اگر ہم ان کو بچپن سے ہی ٹرین کرے سردیاں آتی ہیں گاجر کا جوس ان کو دیں گرمیاں آتی ہیں گرمیاں کی ویجیٹیبلز ان کو دیں بچوں کو آج کل یہی نہیں پتا ہوتا گرمیاں کی ویجیٹیبلز کونسی ہیں سردیو کی کونسی ہیں بیکل ایسی ہے کوڈ سٹار سے اگر بائے کیا کیا کھا لیا کیا نہیں دل کیا نہیں کھایا جس چیز پہ دل کیا وہ کھایا نہیں کھایا سینب ایک اپنے بات کی ہم جس کو بے موسمی سبزیاں کہتے ہیں یہ کتنا زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے مطلب موسم کے لحاظ سے کھانا چاہیے ہمارے جو بڑے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے جو سبزی اس کو کھانا چاہیے exactly اب گرمیوں میں آپ کوٹ نہیں پہن سکتی جاکٹ نہیں پہن سکتی تو آپ سردیوں کی ویجیٹیبل کیسے کھا سکتے یہ سردیوں کا فروٹ آپ کیسے کھا سکتے سردیوں میں آپ لون کے کپڑے نہیں پہن سکتے کیونکہ ہر چیز کا ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہے اس چیز کو جہاں ہم آگے پیچھے کریں گے وہاں ہی ہم بیماری کی طرف جا رہے ہوں گے ہر اپنی باڈی کا جو بیلڈ اپ ہے اس کو ہم نے خود سے سٹور کرنا ہے سردیوں میں کیا ہے اللہ تعالی نے وہ ویجیٹیبلز فروٹس بنائے ہیں یا تو ہماری وہ پانی کی کمی پوری کر رہے ہیں یا ہماری باڈی کی جو ہیٹ ہے وہ اس کو سٹور کر رہے ہیں اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں گرمیوں میں وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں جو ہماری باڈی سے گرمی کو باہر نکال رہے ہیں اور ہمیں گرمی سے بچا رہے ہیں تازہ دم ہمیں رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ہائیڈریٹیڈ رہے ہیں اپنے سارے دن کے کام کر سکے لیکن ہم اس سے اُلٹ جب چلتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں بچے جو ہیں بہر ہو گئے ہیں سبزیاں کھا کے میں کیا کرے ہیں اس میں کیا آپشن کے پاس کس طرح سی سبزیاں کوئی کچھ تبدیلی کرتی رہے ہیں کچھ چینجز اس میں آتی رہے ہیں جس سے بہر ہے ہمانے یک ہے باکی سبزیاں کھلایا جاہاں ہم ان کو ایک ہی طرح سے بنا ہوتے ہیں اپنی سالن بان رہا ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ شیپس میں کٹ کریں ان کو بیک کریں ان کو بیک کر کے اس کے اوپر کوئی درسنگ کریں جس طرح آپ سمپل جو ہے وہ دھنیا ہی کٹ کے اس پر ڈال دیں ایک اس کی شیپ نکل آتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کیارٹ ڈال دیں کیابیج نیچے اس کے رکھ دیں وہ ایک ڈیفرنٹ شیپ میں آ جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو کیما فیل کر دیں اگر نہیں سادہ کھاتے تو اس کو سکھائیں اس کو ایسے کٹ کرو اس کو کھاؤ وہ اس کو صرف سیکھنے سیکھنے میں ہی وہ کھا لے گا اس کو ایک انٹرس ڈیویلپ ہو جائے گا کہ میں نے اس چیز کو کھانا ہے تو میں نے کس طرح سے کھانا ہے ایک نئی چیز آرہی ہے وہ سکول سے ہی گھر آتے ہوئے اس کا ممائی جو بہت سارے جو لوگ ہیں ہمیں بھی ملا لگے بچے بڑے بھی نہیں کھاتے یہ تکنیکس میں بڑے اچھی ہیں اگر آپ ڈیلی بچے کو ایک نئی چیز دیں گے تو وہ سکول سے آتے ہوئے ہی سوچ رہا ہوگا آج ماما نے کیا بنایا وہ ایک سائٹڈ ہوگا اگر ڈیلی بورٹ سبزی ہوگی وہ کہے گا میں کینٹین سے کھا کے آئے ہوں مجھے پتا تھا یہ ہی بنا ہوگا وہ نہیں کھائے گا گھر آکے ہم بچے کو خود بور کرتے ہیں چیزوں سے جب وہ بچپن میں بور ہو جاتا ہے تو ساری لائف وہ ہی آتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم اس کو کو کھوپپ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس چیٹ ڈیز ہوتے ہیں چلیں روزانہ بچے کو سبزی نہیں کچھ اور بھی دے دینا چاہیے یا کوئی ایک میل سبزیوں پر ہونا چاہیے دوسرے میل میں کچھ تبدیل کر دینا چاہیے وہ ہمیں کیسے گلدستہ بنا کے بچے کو دے دینا چاہیے ہوتا ہے ہم ڈیلی چیٹ میل کر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دن ہوگا چیٹ نہیں ہوگا وہ بھی ایک میل صرف ایک کھانا ہوگا جو چیٹ میل نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ٹریننگ وہی بات ہے کر دی ہوئی ایسے بچے کو اگر آپ صبح میں انڈا بریڈ دے رہے ہیں یا روٹی بریڈ دے رہے ہیں جام بریڈ دے رہے ہیں کچھ بھی آپ ایسا دے رہے ہیں تو اس کو دوپہر میں ایک ڈیفرنٹ چیز دیں جس کو وہ انجوائے کر سکے اگر دوپہر میں آپ نے اس کو ویجیٹیبلز کھلا لیا ہے رات میں اس کو رائس دے دیں اس کو ریوارد اس کو کوئی چیز دیں اگر اس نے ویجیٹیبلز کھائے ہیں وہ نہیں کھا رہا اب اس کو ویجیٹیبلز دیں تم یہ ویجیٹیبلز کھاؤ میں تمہیں یہ چیز لے دوں گی یہ بائے کر کے دوں گی یہ ہم باہر چلیں گے ہم پارک چلیں گے ہم کھیلیں گے اب وہی ویجیٹیبلز جا کے اس کے وہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی میں کنزیوم کر دیں چینج کرنا ہے نا آپ نے بچے کو بچے کو بڑے آرام سے آپ بھی لابس لاسکتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ دیں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کریں جو ہمیں زینب بتا رہی ہیں اور وہ تبدیلیاں کرنے سے بہتری آئے گی بچوں جب وہ ایک شخص چھوٹا ہے یعنی کہ بچہ ہے تب سے عادت بنائیں گے تو پوری زندگی وہ عادت چلے گی زینب بہت شکریہ آپ کا سب سے پاکستان کا آپ حصہ بنی ہے ہم نے کچھ بات کرنی ہے موسم کی بھی اور میکنم موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی نویت سنائی ہے اور آج سے ہفتے کے دن تک بارائی پنجاب شمال مشرقی پنجاب علاقہ پختونخواہ اور گلگل بلتستان میں کھا جا رہا ہے کہ تیز ہماؤں کے ساتھ گرد چمرک کے ساتھ بارش کی بھی ایک امید ہے اس کو امکان ہے ہاں ڈریکٹر میکنم موسمیات زہیر احمد بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسا موسم رہے گا سر؟ مواریکم اسلام ملک کے زیادتر حصو میں اس وقت موسم خوشت اور گرمی ہے لیکن آج شام رات کے وقت راولپنڈی اسلامہ سمیت پنجاب کے بالا حصو میں خیوہ پختونخواہ کے بالا حصو میں اور کشمیر میں گرہ چمرک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس وقت جو ہے ویک مونسون کرنٹس جو ہیں ملک کے بالا حصو میں داکل ہو رہی ہیں اور اس کے باعث جو ہے دو تین دن کے دوران صرف ملک کے بالا حصو میں وہ بھی صرف شام اور رات کے وقت موسم خوشت اور گرمی رہے گا اور حبس کی کیفیت جو ہے وہ اوپر قرار رہے گی اچھا زہیر صاحب کراچی کی موسم کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا وہ کسا رہے گا کراچی میں اور جو سن کی کوسل بیلٹ ہے اس کے علام جو ہے وہ موسم خوشت اور گرمی ہے لیکن سوپ کے اوقات میں کراچی میں ہلکی بونہ باندی بارش کا امکان ہلکی بارش کا امکان ہے صرف بونہ باندی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ نے مونسون کو میکمہ موسمیات کیسے دیکھ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا اتنی رین ہو رہی ہے سرکا چونہ میں محقم بائم موسکیات کے جانب سے 3-4 روز کے دعا ملکے زیادت ہے اس میں محصم خوش کر بھی زہیر صاحب بچوں کے لئے ذرا بتا دیجئے گا چودہ اگست پر بچے تیرہ اگست کی رات کو جھنڈیاں لگاتے ہیں رات میں بارش ہو جاتی ہمارا بچپن تو ایسا ہی گوز رہا ہے بچوں کے لئے بتا دیجئے گا پلاسٹک کی جھنڈیاں لے آئیں یا پر نہیں دوسری چل جائیں گی لگ تو ایسی رہا ہے کہ اس سال بھی جو ہے اس parudi стран طوری کی محصمت ہے تütünließlich 20 ۱۶۶ ت filst صاحب میں کشمیر میں فقوم باشو ہے شکر شکریہ آپ کا سبحائے پاکستان سے بچیں کوشش کریں کہ بستی چند پسطیچ ج jul Seeing ان پر دیکھئے بڑا دکھ ہوتا ہے چی کھкольی محنت سے Parsывают گ کی جھنڈیاں گھروں کو سجایا جاتا ہے اتنے شوق سے ہمneyi ہم توingt ہمیں تو hostile ع fixture بالدین ہماری جو سارے کوشش تھی پانی پھر جاتا تھا اس وقت پلاسٹکی جھنڈیاں میں پتا نہیں ہوتا تھا یا پھر وہ مطلب کہ ایک دوسرا جو پتا نہیں اس سے موٹی بھی ہوں گی لیکن چلے موسم کے والے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا آپ دونوں کو اجازت دیجی اپنا بہت خیال رکھیا اللہ حافظ